موسیقی ہیلو ایوریون ویلکم ڈو مائی چینل آرفا کرافٹ مٹیل میں آپ لوگ کا سواگت ہے آپ لوگوں کا اتنا ڈیمان تھا کہ آپ پورا اپنا سارا پروڈکٹ مجھے دکھاؤ کہ آپ کتنے سارے پروڈکٹ سے مطلب جو ریزن آرٹ مٹیریل بناتے ہو وہ کیسے بناتے ہو اتنے کتنے مطلب پروڈکٹ ہیں آپ کے پاس تو میں آپ کو بولو ریزن آرٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ امون میں پروڈکٹ کی ضرورت نہیں پڑتی اگر آپ کیٹ آرڈر کرتے رہو گے تو آپ کے پاس دھری دھری بہت زیادہ ہی پروڈکٹ ہو جائیں گے تو یہاں پہ میں آپ کو سارے چیز ون بائی ون کر کے انٹرڈیوز کروا رہی ہوں اس سب کا ڈیٹیل ویڈیو میں نے اپلوڈ کر رکھی ہے ویڈیو پر یوٹیوب چینل پر آپ وہاں جا کے دیکھ لینا بس یہاں پہ میں دکھا رہی ہوں کہ میرے پاس کتنے امونٹ میں مائی کا پورڈر پیگمنٹ کیا کیا ہے وہ سب میں دکھانے والی ہوں تو آج آپ ان تک بنے رہے ہیں ویڈیو کے اور کچھ اسپیشل بھی میں لاش میں بتاؤں گی تو اب ہی چلو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہی رہا بلو کلر بیچ کلر جو میں اس کا لک دیتی ہوں بیچ کلر کا اس لیے میں نے بلو کلر اسکائی کلر کا یہ پیگمنٹ رکھا ہوا ہے اس کو بھی پیگمنٹ ہی بولتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ اس طرح کے دیکھتے ہیں دیکھو وہ اس میں بہت زیادہ ڈاک لگ رہے تھے پر ہاتھ پہ لگنے کے بعد یہ اس طرح سے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے بلکل بیچ کلر کی طرح بس اس میں وائٹ کلر کا ایڈ کرنا ہوتا ہے بیچ کلر ہو جاتا ہے اب میں دکھا رہی ہوں مائی کا پورڈر فلوٹنگ پورڈر این پیگمنٹس آپ جس نام سے اسے جانتے ہو اس نام سے سمجھ جاؤں بس میں اس کو بھی میں نے وان ڈیوائیڈ کر رکھا ہے اس پروڈیکٹ کو جو پورڈر والے چیز ہے کلر فل والے چیز ہے اس کو ایک کارٹون میں رکھتی ہوں تاکہ جب میں پروڈیکٹ بناتی ہوں تو وہاں پہ یہ نکالنے میں چھوز کرنے میں کون سا کلر کس میں ڈالنا وہ کرنے میں آسانی ہوتی ہے تو آپ بھی ریزن پروڈیکٹ آپ بھی بناتے ہو تو اس طرح سے ڈیوائیڈ کر کے اپنے پروڈیکٹ کر رکھو تاکہ ہراب بھی نہ ہو اور اچھے سے رہے اور ریزن آٹ یوز کرنے کے ٹائم اور اچھے سے آپ چوز کر پاو کہ آپ کون سا پیگمنٹ یوز کرنے والے ہو کون سا فلوٹنگ پاورڈر یوز کرنے والے ہو کون سا مائکہ پاورڈر یوز کرنے والے ہو تو اب اس کی بات تو ہو گئی آپ لوگوں نے سمجھ گیا سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ اتنے پروڈیکٹ کو میں کیسے ڈیوائیڈ کر کے رکھتی ہوں کیسے حفاظت سے رکھنا کتنا زیادہ ضروری ہے کیونکہ مکس ہو جائیں گے تو پھر ڈکٹ ہوتی ہے اب یہاں بھی میں کچھ دکھا رہی ہوں فوائل ٹھیک ہے یہ پنک اور گولڈ اینڈ سلور تین طرح کے فوائل ہے میرے پاس جو ابھی میں بہت کم کم ایمانٹ میں یوز کرتی ہوں اس کو زیادہ یوز نہیں کیا جاتا ایک اور چھوٹے سی کیٹ کے لیے مگا لو نا ہر کیٹ میں یہ مل جاتے میں جب بھی کوئی بھی ریزن کا پروڈکٹ آرڈر کرتی ہوں کیٹ میں ہی کرتی ہوں آپ لوگ جانتے ہیں یہ رہے اتنے سارے گلیٹرز جس کو یہ بھی بہت کم ایمانٹ میں ریزن میں یوز ہوتے ہیں کیونکہ ہم زیادہ ایمانٹ بھی نہیں ہوس کر سکتے ورنہ چیزیں بیکار لگے گی بھدہ لگے گا کیونکہ میں ایرنگز بناتی ہوں جیولری بناتی ہوں ٹری بناتی ہوں اور کینڈل ہولڈر بناتی ہوں یہ سارے چیز بنانے کے لئے مجھے زیادہ ایمانٹ کی ضرورت نہیں پڑتی اتنا میری لئے کافی ہے اور میں ایسے ہی اور کیٹ آرڈر کرتی رہتی ہوں تو اس میں یہ سارے چیز ملتے رہتے ہیں تو مجھے یہ سارے چیزیں الگ سے خریبنے کی ضرورت نہیں پڑتی میں ہر چیز کو بہت حفاظت سے رکھتی ہوں یہ میرا ایک اپنے کام کرنے کا طریقہ ہے اور ہر چیز کو ڈیوائیڈ کر کے رکھتی ہوں تاکہ مجھے پرابلم نہ ہو کوئی چیز ڈھونڈنے میں کوئی چیز گھوم ہو جائے اس کی لئے تو آپ لوگ بھی اس طرح سے رکھو گے تو آپ کے پروڈکٹ بہت اچھے رہیں گے اور کوئی پرابلم نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو ایک ایک باکس آتے نا کیٹ جیسے آپ کوئی بھی آرڈر کرتے تو اسی میں باکس مل جاتے کا ڈھونڈ کے تو اسی طرح ڈیوائیڈ کر دیا کرو آپ کے پروڈکٹ اچھے سے رہیں گے بھی اور کام کرنے کے وقت بہت ایزی میں آپ کو سارے گلیٹرز مل جائیں گے تو یہ رہی گلیٹرز کی بات اب میں آپ کو ایک اور چیز بتانے والی ہوں کہ آپ لوگوں نے ابھی تک میری فرسٹ کلاس کی ویڈیو نہیں دیکھئے سیکن کلاس کی ویڈیو نہیں دیکھئے تو آپ وہ لوگ وہ سب جا کے ضرور دیکھنا میں جانتی ہوں ویڈیو کی کوالیٹی اچھی نہیں ہے اور اس ٹائم میرے پاس اتنے زیادہ فیسلیٹیز نہیں تھے اب میں دیری دیری اس کے بینیفیٹس کی وجہ سے اس پروڈکٹ سے جو میرے پاس اس کے وجہ سے میں دہری دھیری ارینج کر رہی ہوں ہر چیز اور میں تھوڑا سا نہیں دکھانے والی ٹیبل اب میں بہت بڑا ٹیبل دکھانے والی ہوں آپ لوگوں کو تاکہ آپ لوگ اور زیادہ بڑے بڑے امونٹ میں کام کرنے والی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سیکھنے میں کیونکہ میں تو جو سیکھی ہوں وہ پیسے دے کر بٹ میں نہیں چاہتی بہت سائے لوگ نہیں کر پاتے ہیں سیکھنے کے لیے کیونکہ اس کا امونٹ بہت لیتے ہیں سٹارٹنگ میں آپ کو 250 کریں گے ایسے کہ نارمال سا کلاس انٹرڈیوز کرنے کے لیے ارہائی سر پھیا لیتے ہیں اب بتاؤ اس کا فول کلاس کرنے کا کتنا ہوگا تو میں سٹیپ بائی سٹیپ سکھا رہی ہوں نا آپ لوگوں کو فریمی سکھا رہی ہوں تو آپ لوگوں کو بس کچھ نہیں کرنا بس آپ لوگوں کو میرے چینل کو سسکرائب کرنا ہے لائک کرنا ہے کومنٹ کرنا ہے اور وہ کومنٹ کرنا ہے جس ٹاپک پہ آپ چاہتے ہو کہ میں ویڈیو بناوں تو کل ایک کا کومنٹ آیا تھا کہ میں ویڈنگ سیزن چل رہی ہے گفٹ کے لیے کیا ہم لے سکتے ہیں تو میں ان کے لیے بناوں گی ان سب کے لیے بناوں گی جو ویڈنگ سیزن کے لیے گفٹ دینا چاہتے ہیں اور کم پرائز میں ہو وہ اور ریزن بھی کم لگے تو میں اس کے لیے بہت جلدی بہت اچھا ٹیکچر والا میں ایک نیا ویڈیو لے کر لانے والی ہوں جو ابھی تک یوٹیوپر ہندی میں ہے ہی نہیں اور کسی نے سکھا رہا ہی نہیں ہے تو آپ لوگ بس ویڈ کرو میں جلد ہی لاؤں گی اور والنٹائن ڈے سے پہلے ہی لاؤں گی تاکہ والنٹائن ڈے گفٹ بھی آسانی سے ہو جائے تو اب میں دکھا رہی ہوں یہ جیویلری بنانے کا کیٹس جو چھوٹے چھوٹے ایمانڈ میں مجھے بہت سارے چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے جیسے چین ایرنگز ہوکس پینس یہ سارے چیزیں گلیٹرز کیچین یہ سارے چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو میں اسی بھی ڈیوائٹ کر کے رکھتی ہوں ایک کارٹون کے ڈببے میں میں ایک اور بات بتا دوں میں اس لئے یہ سارے چیز ڈیوائٹ کر کے رکھتی ہوں کیونکہ مجھے یہ گھر کھالی بھی کرنی ہے آپ کو پتا ہے لڑکیوں کا گھر کھالی کرنا کتنا ایزی نہیں ہوتا ہے بہت مشکل ہوتا ہے اور مجھے عادت بھی ہے اس طرح سے سامان رکھنے کی کہ اگر مجھے کبھی گھر کھالی کرنا پڑے کبھی دھر سے دھر ہونا پڑے تو میرا سامان بکھرے نہیں اور میں اچھے سے سارے چیز کو رکھ سکوں اور میرے پروڈکٹ خراب نہ ہو اور ٹھوٹے پھوٹے نہیں اسی لئے میں اس طرح سے رکھتی ہوں تو یہ سارے پروڈکٹ سے جو میں جیلری بنانے میں کرتی ہوں اتنے زیادہ ایمانٹ میں ہیں کیونکہ میں ایرنگز زیادہ بناتی ہوں ٹھیک ہے تو اس میں سارے پروڈکٹ ہیں اور آپ لوگ کو میں نے اس کا ویڈیو پہلے ہی بنا کے دے چکی ہوں یوٹیوب پر آپ جا کے دیکھ سکتے ہو نہیں دیکھے ہو تو نئے ہو تو دیکھ لینا اور پڑھانے ہو تو آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہے میری ویڈیو اب میں کچھ مشین کی بات کرتی ہوں یہ ہے میرے پاس بلینڈر جو میں ریزن مکس کرنے میں کرتی ہوں یہ ہے یووی لائٹ جو مجھے کبھی کبھی چھوٹے چھوٹے ایمانٹ میں جو پروڈکٹ بنانے ہوتے ہیں اس کے لئے میں یوز کرتی ہوں یہاں پہ کچھ پروڈکٹ بنے ہوئے ہیں جو ابھی پروپر طریقے سے ریڈی نہیں ہے اس لئے میں اس طرح سے پیکک کر کے رکھتی ہوں تاکہ وہ پروڈکٹ خراب نہ ہو یہ ہے بلو ڈابڑنگ ٹولز اور یہاں پہ میرے پاس اتنی زیادہ ووڈن اسٹیک ہے پلاسٹیک اسٹیک ہے یہ سب مجھے کیٹ میں ملتا گیا اور دھیری دھیری میں اسے ایک کارٹون میں رکھتی گئی بھرتا گیا میں یوز کرتی ہوں اور ریوز بھی کرتی ہوں اس کو جب ہر سے زیادہ لگتا ہے کہ آپ خراب ہو گیا تب میں اسے پھیک دیتی ہوں یا جلا دیتی ہوں کیونکہ یہ ووڈن اسٹیک ہے اسی لئے پلاسٹیک والے اسٹیک ہوتے ہیں اس طرح سے اس کو کرو کرتے ہیں تو جو بھی ریزن لگا ہوتا ہے وہ ایزی میں نکل جاتا ہے اور یہ پلاسٹیک والے اسٹیک پھر سی نیو ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اسی لئے میں آپ لوگوں کو بولتی ہوں کہ آپ یہ والا اسٹیک یوز کیا کریں یہ والا اس سے ریزن مکس کرنے میں بھی اچھا ہوگا اور پروڈکٹ کو اچھ سے ڈیوائیڈ بھی کر پاؤ گے اور اس کو ڈیوز بار بار کر پاؤ گے جلدی خراب نہیں ہوتی میں ابھی دس ہی پیس اس کا آرڈر کری تھی اس کے پاس سے تو میں نے آرڈر ہی نہیں کیا اسی کو میں یوز کرتی ہوں اور یہ ہے سیرننگ ماشین جس سے میں اینس کی فنیشنگ دیتی ہوں اور آپ لوگ انہیں دیکھا ہے کیسے دیتی ہوں اس کی ویڈیو بھی میں نے بنائی ہے آپ وہ بھی جا کے دیکھ سکتے ہو میں میرے چینل پر سب اپلوڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہو میں مانتی ہوں کوالیٹی اچھی نہیں ہے بٹ انفرمیشن بہت زیادہ نولیجیبل ہے نولیج آپ کو ملے گی تو ضرور جا کے دیکھنا اب میرے پاس جو مورز کے اتنے سارے پیک ہے یہاں پہ سارے مورز میرے پاس ہے ابھی سب کو دھونا ہے کیونکہ اتنا یوز ہو چکا ہے بہت گندہ ہو چکا ہے اس کو دھونا ہے گرم پانی میں اور آپ لوگ سوچو گے کیسے دھویا جاتا ہے تو میں اس کو بھی اس ویڈیو میں تھوڑا سا بتا دیتی ہوں گرم پانی کرنا اس میں صرف ڈال دینا سارے مورز کو ڈال کے چھوڑ دینا اگر اس کو نکالنا اچھے سے ہاتھ سے ہی ساف کرنا ہے آپ کو گروپ سپین کر اس کے بعد پھر سے گرم پانی میں ڈال دینا پھر سارے چیز کلین ہو جائیں گے پھر دھوک میں ڈال دینا اور ہلکے ہلکے کپلے سے پھوچھ لے گا تو آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بہت زیادہ اچھی لگی ہے تو لائک شیئر کومنٹ ضرور کرنا اور میرے چینل کو سسکرائب کرنا بیل آئیکن کو کلک کر لینا اور چودہ فروری کو جو میں فروری کے لیے میں ویڈیو لانے والی ہوں تو وہ آپ لوگوں کو جلدی ہی ملے گی تو اگر آپ لوگوں نے بیل آئیکن کلک نہیں کیا تو وہ ویڈیو کیسے پتا چلے گی کی میں نے اپلوڈ کی یا نہیں کی اور وہ میں بہت یونیک چیز بنانے والی ہوں یقین مانو میرا بہت یونیک چیز ابھی تک میں نے نہیں دیکھا یوٹیوب پر ہندی میں نے دیکھا کسی نے سکھایا نہیں کیونکہ بہت زیادہ ایمانٹ میں بڑی چیز تو نہیں ہے بہت بہت ترکی چیز ہے مطلب کہ بہت زیادہ ٹرک سے یوز کیا جاتا ہے تو اس کو میں آپ کو سکھاؤں گی step by step آپ لوگ میری ویڈیو میں بنے رہنا اور میری ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہے تو لائک کرنا کومنٹ کرنا شیئر کرنا and سسکرائب کرنا تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں بائی بائی